ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آئیس کریم میکر کا ریویو بہت ہی زبردستی مشین ہے صرف اور صرف دو منٹ میں آئیس کریم آپ کی تیار ہو جاتی ہے آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا اور ساتھ میں اس کے اندر آئیس کریم تیار کرنے کے لئے آپ کو کسی بڑف وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کو اوپن کریں گے انبوکس کریں گے اس کا ریویو کریں گے اور ساتھ میں اس کی پرائس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آپ لوگ اگر اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی تو جلدی جلدی سے اب ہم اس مشین کو انبوکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پرادکٹ ہے وہ اندر سے کیسی ہے آج ہم اس کو چلا کر بھی یعنی کہ استعمال کر کے بھی دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو مشین ہے وہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے تو ڈبے کو اوپن کرتے ہی سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے اس کا انسٹرکشن مینوول اس کی گائیڈ اور اس کے اندر کچھ ریسیپیز بھی موجود ہیں جس کو یوز کر کے ہم اس کے اندر ڈیفرن ڈیفرن فلیور کی آئس کریم بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ یوزر مینوول ہے اس کو پڑھ لیجئے جب آپ بھی کوئی بھی مشین بائے کیجئے تو اس سے پہلے آپ اس کا یوزر مینوول لازمی ریڈ کیجئے تو باکس کو اندر سے بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں اس کے اندر بہت ہی اچھی پیکنگ کے اندر ہماری یہ مشین آتی ہے کافی سیکیور ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر دونوں طرف سے یہ بند ہے تو اوپر والا ڈھکن جو ہے وہ ہم نے اتار دیا ہے اب ایک ایک کرکس کے جو سارے پارٹس ہیں مشین کے وہ ہم باہر نکال لیتے ہیں تو پیکنگ تو بہت ہی اچھی سے کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ پلاسٹک کی اس کے اوپر ریپنگ ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ہم اتار دیتے ہیں پلاسٹک کا ایک ریپر ہے پورا دو اس کے پارٹس نکلے ہیں دونوں کے اوپر اس طریقے سے ریپر جڑا ہوا ہے تو مشین کو اب سیدھا کر کے دیکھ لیتے ہیں مشین کا جو سائز ہے وہ تو کافی اچھا لگ رہا ہے نہ ہی بہت زیادہ بڑی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہے تو ساری پیکنگ ہم نے اس کی انپیک کر لی ہے اس کو ہم نے انبوکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو کلوزلی بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کی سارے فیچرز بھی آپ کو دکھاتی جاتی ہوں تو مشین جو ہے وہ دکھنے میں تو لگ رہی ہے کہ یہ سٹینلیس ٹیل کی ہے لیکن یہ پلاسٹک کی ہے اس کی لکھ ہے وہ سٹیل کی جیسی بنی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ ایزیلی اتر جاتا ہے اس کا یہ والا پارٹ اور اس کو ہم کھول کی دکھاتی ہوں آپ کو میں اس کے اندر یہاں پہ یہ بلیڈز لگے ہیں جس کے اندر ہم اپنے فروٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں فروزن فروٹس اور یہاں سے یہ آئس کریم بن کے اس کی نکلنے لگ جاتی ہے بہت ہی زبردستی لگ رہی ہے مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور سمر میں تو ویسے بھی تھنڈی تھنڈی چیزیں کھانے کا ذرا دل کرتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر فروٹس ایڈ کیجئے اور آئس کریم بنا لیجئے میں آپ کو ون بائی ون اس کے سارے پارٹس دکھاتی جا رہی ہوں لیکن ابھی میں آپ کو ان کو یوز کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کون سے پارٹ کا جو ہے کیا ورکنگ ہے اور اس کو کس طریقے سے اسیمبل کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں میں ایڈ کر دوں گی لیکن مجھے یہ سکسٹین ہنڈر روپیز کی ملی ہے تو میں نے اس کو سکسٹین ہنڈر روپیز کا بائی کیا ہے آفکورس یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں نے خود سے اس کو بائی کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو کر کے بتا سکوں گے اس کی کیا ورکنگ ہے اور یہ یوسفل ہے بھی یا نہیں تو پیچھے سے بھی اس کو دیکھ لیجئے سب سائٹ سے آپ لوگوں نے مشین کو دیکھ لیا اچھے سے تو اب ہم اس کو یوس کر کے یعنی کہ استعمال کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی جو سارے پارٹس ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور آپ لوگ یہاں پر ویڈیو کے اندر یہاں پر اس کو اسیمبل کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ کتنا آسان ہے اس کو اسیمبل کرنا اور کتنی جلدی سے یہ اسیمبل ہو جاتی ہے بس اس طریقے سے اس کو میں نے بند کر دیا اور ساتھ میں یہاں پر یہ اچھے سے فٹ ہو جاتی ہے اس کا لوگ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ والا پارٹ اس طریقے سے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہم جو بھی فروٹ ایڈ کریں گے وہ اس کے ذریعے ہم اس کو پوش کر سکتے ہیں تو آئس کریم بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بنینہ کو کارٹ کر اور سٹرابریز کو کارٹ کر دونوں کو فریز کر دیا تھا ان کو پہلے ہی میں نے واش کر لیا تھا اور کم از کم آپ نے بھی ان کو 24 آورٹ کے لیے فریز کر دینا ہے تو نیچے ہم ایک باؤل رکھ دیتے ہیں جس کے اندر ہماری آئس کریم تیار ہوگی اور اس کے بعد تھوڑے سے فروٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جتنی ہماری جگہ ہے اتنے فروٹ ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس کا پاور بٹن آن کر دیں گے اس کو پلگ ان کر دیں گے اور ساتھ میں اوپر سے ہم پوش کرتے جائیں گے اس کو پوش کرتے ہی بڑی سوفٹ اور بہت ہی سمودھ سی ہماری آئس کریم بننا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے باؤل کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے آنے لگ جاتی ہے ویسے اوورال تو یہ پروڈکٹ کافی اچھی ہے لیکن اس پہ جب ہم آئس کریم میک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اندر ہمیں بہت زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے اس وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سا مشکل لگا لیکن اوورال اگر آپ بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ زبردست ہے ایک اور نیو ریویو کے ساتھ پھر بھی لیں گے تب تک کے لیے با بائی